نمسکر فوڈ فور لائف میں آپ سب ہی کا سواگت ہے آج گروہ پورنما ہے اس کو جو اساڑی پورنما بھی ہمارے ہاں کہتے ہیں آج کے دن ہمارے ہاں جو یہ ڈال کی پوری یا ڈال کا پراتا کچھ بھی کہیے یہ بنتا ہے اس کو بنانے کے لیے ہم نے جو ایک بول چنے کی ڈال کو سوک کر کے رکھا تھا دو گھنٹے پہلے یہ دیکھیں اچھے سی جو سوک ہو گیا ہے اب اس کے لیے ہم نے کچھ جو مسالے جو رکھے ہیں یہ مسالہ آپ کو دکھا دیتے ہیں کیونکہ ہمیں ڈال کو جو ہے پھر سے پکانا ایک بہر بوائل کرنا ہے یہ ہم نے ایک ٹیبل سپون سانف لی ہے موٹی والی دو لال میرچ ہے اس کی جگہ ہری بھی ڈال سکتے ہیں ہاں ٹیبل سپون زیرا ہے اور ایک کالی والی لائچی موٹی والی اور تھوڑا سا حل دی ہے یہ اس میں ہم لہسون کا دڑکا بھی دیتے ہیں لیکن آج پورنی ماہ ہے اس میں ہم جو ہے لہسون نہیں ڈالیں گے بینہ لہسون کے بنائیں گے بھگوان کا بھوک لگائیں گے یہ ہم نے گیس کے اوپر کوکر رکھ دیا اس میں دو ٹیبل سپون آئل ڈال دیا ہے اور یہ سارے مسالے ہم نے اس میں سیل میں جو ہے ڈال دیا ہے اب اس کو تھوڑا جو ہے ہم چٹکنے دیں گے تھوڑا کالا سین ہو جائے گا اور ساپ کی بہت اچھی جو خسرو آ رہی اس میں یہ دیکھیں اچھے مسالہ ہمارا جو سارا پک گیا ہے اب جو ہم نے ڈال کو سوک کر کے رکھا وہ چنے کی ڈال کو اس کو ہم اسی میں ڈال دیتے ہیں ہم نے ڈال دیا ہے اب ڈال ڈال دیں گے اس سارے ڈال پر کوئی اس پر ہم دے ہیں مطالب کو دو ٹیبل سکر لے کے ہیں اور سواپ کی بہت اچھے مسالے ہم نمک ڈال دیں گے نمک ڈالنے کے بعد اس میں ہم جو ہے خوڑا سا پانی ڈال دیں گے جتنے میں یہ ڈال ہماری جو اچھے پک جائے ہے یہ دیکھیں اتنا پانی ہم نے اس میں ڈالا ہے اب ڈال میں ہم جو ہے ڈھکن لگا کر کے کوکر کو اس کو جو ہے ہم دو سیٹی آنے تک اس کو جو پکنے دیں گے کیونکہ ڈال ہماری پہلے سے سوک ہوئی ہے اب ایک بار ہمیں کھول کے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ڈال ہماری اچھے سے پڑتے ہیں تھوڑا سا اس میں پانی ہمیں دیکھ رہا ہے اس کو ہمیں سکھانا ہے تو گیس کی فلیم کو ہم جو ہے آن کر دیتے ہیں اس کا سوارا پانی ہم جو ہے سکھا لیں گے اب ایک بار ہم ڈال کو چیک کر لیتے ہیں کہ ڈال بہت اچھے سماری پک گئی ہے اور یہ دیکھیں پانی بھی اس کا جو ہے سوک گیا ہے اب ہم گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اس کو تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد ہمیں جو ہے اس کو مکسے ڈال میں ڈال کر کے اس کو ہم پیس لیں گے ویسے تو اس کو جو ہے سیلو اور بٹے سے پیہ جاتا ہے لیکن اب جو ہے آج کل مکسے ڈال میں ڈال کر کے اس کو ہم پیس لیتے ہیں دو بار میں ہم بھی ساری ڈال میں پیس لیں گے اور یہ جو ہم نے موٹی والی ڈالی تھی اس کو ہم الگ کر لیتے ہیں یہ ساری ڈال ہم دو بار میں اس کو جو ہے پیسیں گے یہ دیکھیں یہ ساری ڈال ہم نے جو ہے پیس کر کے تیار کر لی ہے بہت اچھے سے ڈال ہماری جو ہے پیس گئی ہے اب ہمیں اس کے لیے آٹے کا دو تیار کرنا ہے یہ ہم نے گیہوں کا آٹا لے لیا ہے اس میں تھوڑی سی جگہ بنا کے اس میں ہم ہم جو ہے دو ٹی بل سپون ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے نمک ڈال کر کے اب آٹے میں جو ہے اس کو اچھے سمجھ جو ہے مکس کرنا ہے ہاتھوں سے مسل مسل کے اس کو جو ہے آٹا جو ہے ہم جو مکس کر دیں گے اس کا تیار کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر کے اس کا ہم ڈو تیار کر لیتے ہیں اس کا ڈو ہمیں جو ہے بالکل نورمل آٹے کی طرح بنانا جیسے ہم روٹی کا ڈو بناتے ہیں اس کا ہم ڈو جو ہے سکت نہیں بنائیں گے نہیں تو جب ہم اس ٹفنگ اس میں بھریں گے تو جو ہے ہماری جو ہے روٹیاں جو ہے وہ پھٹنے لگتی ہیں اس لئے اس کا جو ہے ایک دم نرم ہی آٹا میں بنانا ہے آٹا مرد دیکھیں تیار ہو گیا تھوڑا سا آئل ہم اس کو اوپر لگا کر کے دس منٹ کے لئے اس کو جو ہے ریسٹ کرنے کے لئے لگ دیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم جو ہے پر آٹے بنائیں گے یہ دیکھیں دس منٹ ہو گیا آٹا مرد اچھے سے جو ہے ریسٹ ہو گیا ہے اب چھوٹی چھوٹی سی ہم جو ہے لویاں کاٹیں گے اس کی چھوٹی چھوٹی سی لویاں مارکہ کٹ کے تھوڑا سا سوخ آٹا اس میں لگائیں گے سوخ آٹا لگا کر کے اس کو جو ہے ہم بنا لیں گے تھوڑا سا جو ہے جو ہے جگہ بنا بنا کے اس کو جو ہے گول لویاں بنائیں بنائیں گے اور اس میں جو ہے سٹفنگ جتنی اس میں آسانی سے آ جائے گی اتنی ہم اس میں بھر لیں گے اب بھر کے لوگی کو ہم جو ہے لاک کر دیں گے اس طرح سے ہم جو ہے چار پانچ لوئیاں بنا کر کے تیار کر لیں گے اور ایک بار پھر اس میں آٹر لگا کر کے لوئیوں کو تھوڑا سا جو ہے ہم بڑھا کر لیں گے جس سے جب ہم اس کو بیلیں گے تو بیلنے میں ہمیں جو ہے آسانی ہو جائے گی یہ اس طرح سے بڑھا بڑھا کے چار پانچ لوئیاں ہم تیار کر لیتے ہیں اب ایک لوئی اور ہم آپ کو کاٹ کے دکھاتے ہیں اس میں بھی ہم چھوڑا سا آٹا لگا کر کے سوک آٹا لگا کر اور اس طفنگ بھر کر کے اس کو بھی ہم جو ہے لوئی بنا کر کے رکھ دیتے ہیں اب اس کو بھی ہم جو ہے اس طرح سے بڑھا لے رہے ہیں اب یہ دیکھئے چار پانچ ہم نے لوئیاں بنا کر تیار کر لی ہیں اب ایک ایک لوئی اٹھا کر کے چھوڑا خوڑا سوکھ آٹا لگا کر کے اس کو ہم جو ہے بیلیں گے اور دیکھیں گے ہم کتنا پتلا اس کو بیلیں گے کیونکہ یہ پتلا یہ پراتھا جو بنا کر جب ہم لوگ کھاتے ہیں تو بہت سوفٹ بنتی ہے وہ کھانے میں بہت ہی جو ہے تیسٹی لگتی ہے یہ دیکھیں کتنا پتلا بیلیں ہیں اور اس کی سٹفنگ بلکل بھی بہا نہیں نکل لی ہے یہ دیکھیں اتنا پتلا بیلیں ہیں ہم نے یہ پراتھا بھی بہت اچھا بنتا ہے چھوڑا چھوڑا سے اس کے اوپر ہم جو ہے آئل لگا دیں گے اور یہ پھول بھی جائے گی بہت اچھے سے اب دونوں شائٹ سے پلٹ پڑھ کے پراتھا ہم سے اک لیں گے جی دیکھیں اب کتنا اچھے سے ہمارا پراتھا جو ہے پھول گیا ہے تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں اچھے سے آئل نہیں لگا ہے تو ہم پھر سے اوپر سے اس کو جو ہے تھوڑا سے لگا دیتے ہیں کیونکہ آئل ہم بہت زیادہ نہیں لگاتے ہیں تھوڑا تھوڑا سے آئل لگاتے ہیں اب یہ دیکھئے پراتھا ہمارا بن کے جو ہے تیار ہو گیا ہے اب ہم اسی طرح سے جو ہے سارے پراتھے بنا کر کے تیار کر لیتے ہیں اب یہ دیکھئے ہم نے جو ہے پانچے پراتھے بنا کر کے تیار کر لیے ہیں اب ہم آپ کو جو ہے سارو کر کے دکھاتے ہیں یہ ہم نے اروی کی سبجی اور کھیر کے ساتھ جو ہے پراتھوں کو سارو کیا ہے اب اسے ہمیں جو ہے بھگوان کو بھوگ لگائیں گے اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر کریں میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دنیواد اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ پراتھے کیسے لگیں بہت ہی سوفٹ یہ پراتھے بنے ہیں اس طرح سے آپ پراتھے جو ہے جب وہ بنائیے گا اب مجھے بتائیے گا کہ آپ کے پراتھے کیسے بنے ہیں میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دنیواد